اشہد انہیں من الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو چالیس دن کے کورس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ ہے کیا افادیت ہے اور کن مریضوں کے لیے ہے اور اس کی مکمل آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا یہ چالیس دن کی دوائی جو ہے یہ اس طرح کے ہوتی ہے میرے بھائی یہ دیکھیں چار پیکٹ ہوتے ہیں دس دس دن کے دس دن کی یہ دوائی دس دن کا دوسرا پیکٹ پھر دس دن کا تیسرا پیکٹ اور پھر دس دن کا چوتھا پیکٹ اور اس کے بعد پھر یہ تلا ہوتا ہے بارہ دن کا تلا جو صبح شام آپ نے عزو تناسل کی مالش کرنی ہے یہ ساری میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس کے بعد میرا بھائی فیہ یہ مجون کی ایک ڈبی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دس دن کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں دس دن کی دوائی یہ تین قسم کے دوائی ہے یہ دیکھیں کیپسول ہیں یہ صبح والا کیپسول اس پر صبح لکھا ہوگا اور یہ رات والا کیپسول اس پر رات لکھا ہوگا اور یہ ایک مجون کی پڑیا ساتھ ہوگی اور یہ مجون کی چنے کے برابر آپ نے صبح لینا ہے چنے کے برابر آپ نے صبح ناشتے کے بعد لینا ہے اور ساتھ آپ نے لینا ہے صبح والا کیپسول ٹھیک ہو گیا اور رات کو پھر آپ نے رات والا کیپسول لینا ہے اور چنے کے برابر پھر مجون آپ نے ساتھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ مچون کا فیدہ کیا ہے کیا افادیت آپ کے جسم میں جا کے یہ کیا چیز پیدا کرے گا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے اس نے آپ کے جسم میں جا کے میدے کو ٹھیک کرنا ہے میدے کو طاقت دینی ہے تاکہ وہ کام کرے اور دوائی اثر اور قوت با اور قوت مدافقت پیدا کرنی ہے بہت زیادہ مقدار کے ساتھ وہ قوت پیدا کرنی ہے جو بیماریوں کے ساتھ بندے کے جسم میں ہوتی ہے اور بیماریوں کے ساتھ لڑتی ہے یہ اس نے قوت با اور قوت مدافقت بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرنی ہے مثال میں یہ دے رہا ہوں آپ ایک سال اچھا کھانا کھا رہے ہیں دودھ دین ہر چیز اچھی لے رہے ہیں اور ایک سال کے بعد جو آپ کے جسم میں قوت با اور قوت مدافقت بنی ہے یہ ایک دن میں صبح شام کھانے سے اس مجون نے وہ پیدا کرنی ہے اور یہ صبح والا کیپسول ہے اس نے آپ کے اندر وہ قوت با اور قوت مدافقت منی جو پیدا ہوئی آپ کی بہت زیادہ مقدار میں اس کو اس نے سٹور کرنا ہے جماؤ کرنا ہے آپ کے جسم میں اور آپ کے جسم میں جمع کرنا ہے اس نے اور ساتھ آپ کا مسانہ گردہ جو لیگ کرتا ہے جس کی وجہ سے کترہ آتا ہے لیکوڑ مادہ آتا ہے پشاپ سے پہلے یا پشاپ کے بعد آپ کو کترہ لیشدار آتا ہے جس سے بندہ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کیف سونے روکنا ہے آپ کے گردے کی لیکج کو آپ کے مسانے کی لیکج کو آپ کا مسانہ ڈھیلا ہو گیا ہے بار بار پشاپ آتا ہے یا پشاپ کرنے کے بعد تھوڑے سے کترے پشاپ کے گر جاتے ہیں اس کو اس نے ٹھیک کرنا ہے اور پہلے دن سے اور آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی پہلے دن سے آپ دوائی لیں گے تو آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی ایک طاقت فیل ہوگی ایک خمار فیل ہوگا جو شیلہ پنہ آپ کو فیل ہوگا اور اسی طرح میرا بھائی یہ رات والا کیپسول ہے اس نے یہ عزو تناسل کے لیے ہے اس نے عزو تناسل کی اندر سے آپ کی رووں کو اس نے گرم کرنا ہے اور آپ کو فیلنگ آئے گی ایک عزو تناسل کی جب رگیں گرم ہوں گی ہندرونی طور پر وہ کھلیں گی تو آپ کو فیلنگ آئے گی آپ کو تناہو آئے گا شہوت آئے گی اور پہلے دن سے یہ آپ کو فیلنگ آنا شروع ہو جائے یہ پہلے دن کی دس دوائی دس دن کی دوائی یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو جسم میں فیلنگ آئی ہے نہیں کہ پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کہ ایسا نہیں میرا بھائی ہوگا یہ پہلے دن سے جب دس دن آپ دوائی کھائیں گے تو آپ کو جسم میں ایک سٹرونگنس فیل ہوگی ایک طاقت فیل ہوگی ایک خمار فیل ہوگا چست پن فیل ہوگا ٹینشن بوجل پن آپ کا چڑچڑا پن وہ دس دن میں آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے یہ تھی پہلے دس دن کی دوائی یہ تھوڑی سی نارمل ہے پھر اس سے تھوڑی سی تیز کر دی ایسے ہی کیپسول ہیں وہ بھی پہ کی ہوئے تھوڑی سی اس سے ہیوی پہلے دس دن سے زیادہ ہیوی کر دی دوائی تھوڑی سی تیز کر دی تاکہ جسم میں اور زیادہ طاقت پیدا ہو پھر جو اگلے دس دن کی یعنی تیسرے دس دن کی اس سے زیادہ تیز کر دی تھوڑی سی تاکہ جسم میں طاقت فیل ہو زیادہ فیل ہو سٹور بھی ہو جمع بھی ہو اور یہ چوتھے دس دن کی دوائی اس سے کیا ہوگا کہ اور زیادہ ہیوی ہوگی یہ اور زیادہ طاقتور ہوگی تو آپ کو جسم میں ایک زیادہ فیلنگ آئے گی ٹیک ہو گیا یہ آپ کے چار چالیس دن کی دوائی پوری ہو گئی چالیس دن کے بعد میرا بھائی یہ تلہ ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک کیپسول ہے جو رگوں کو اندر سے گرم کرتا ہے تو آپ نے چالیس دن کی دوائی کھائی اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہو گئے آپ کو فیلنگ آئے گی آپ کہیں گے یار واقعی میرے جسم میں کچھ آیا ہے آپ کی ٹیمنگ سیٹ ہو گئی آپ کی سرط انزال ورا مسئلہ بلکل ختم ہو گیا یہ چالیس دن کے اندر اندر آپ میرا بھائی بلکل کلر ہو آپ کی ٹائمنگ تیس منٹ سے لے کر پنتالیس منٹ تک یہ آپ کی مستقل ہو گئی یہ چالیس دن کے کورس کے ساتھ یہ گرانٹی سے بعد میں بات کر رہا ہوں یہ نہیں ایسے بات کر رہا ہوں میں دوہزار ایک سے یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ اور اٹھارہ انیس بیس سال مجھے ہو گئے یہ چالیس دن کے بعد آپ بلکل کلر ہو آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ سے لے کر پنتالیس منٹ تک کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب بارہ تیرہ سال کی عمر میں آتے ہیں وہ ہاتھ مار کر اپنی منی باہر نکالا شروع کر دیتے ہیں اور دن میں تین تین دفعہ چار چر دفعہ اتنی منی نکالتے ہیں اتنی منی نکالتے ہیں کہ اندر سے کھوکلے ہو جاتے ہیں اور اس کا عضو تناسل کی رگیں ختم ہو جاتی ہیں رگیں مر جاتی ہیں وینیں مر جاتی ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود چاہے کہ میں ہم بستری کروں میں عورت کے ساتھ ہم بستری کروں تو تب اس کے عضو تناسل میں تناؤ آتا ہی نہیں ہے اس کا عضو تناسل ٹائٹ نہیں ہوتا یہ بند رگیں ہونے کی نشانی ہوتی ہے اور جب کبھی بے دھیان میں سویا ہوتا ہے ویسے سویا ہوا ہے تو پھر تناؤ آ جاتا ہے پھر شاوت آ جاتی ہے یہ عضو تناسل کی رگیں بند ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہ مشتزنی کی وجہ سے جو بچے مشتزنی کرتے ہیں اور اپنا مادہ منویہ بار بار نکالتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے اور ویسے بھی بن جاتا ہے کئی دفعہ جو بچے خاطرخواہ خراک نہ لیں اور کمزور رہیں اور اچھی خراک نہ ان کو ملی ہو تو پھر بھی یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے لئے چالیس دن کے لئے یہ کورس آپ نے کھایا یہ آپ اندرونی طور پر تگڑے ہو گئے جس کی آپ کو فیننگ آئے گی اور آپ محسوس کرو گے کہ اندرونی طور پر آپ تگڑے ہو گئے ہو آپ کی شاہوت بڑھ گئی آپ کا ٹیمنگ بڑھ گیا تو یہ عجوز ناصر کی رگیں بند ہیں کہ شاہوت یک دم نہیں آتی تو اس کے لئے چیز بارہ دن کا تلہ ہوتا ہے یہ اگرے والا حصہ چھوڑ کے ہشفہ جس کو کہہ دیں چھوڑ کے اوپر آپ نے اچھی طرح اور سیڈوں پر اور نیچے والا حصہ بھی چھوڑ گیا اچھی طرح آپ نے بارہ دن یہ کرنی ہے پانچ دن پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام میں آپ نے کرنی ہے اور ساتھ ایک کیپسول آپ نے لینا ہے تو اس سے آپ کو تین چار دن کے اندر اندر آپ کے عزوز تناصر میں آپ کو فیلنگ آئے گی اس کی لمبائی میں اس کی مٹائی میں آپ کو ایک فیلنگ آئے گی آپ کہو گے یار واقعی فرق آپ کو خود فرق فیل ہوگا اور تھوڑا سانی ہوگا کافی سارا آپ کو فرق فیل ہوگا آپ کے عزوز تناصر میں لمبائی میں آپ کو فرق فیل ہوگا مٹائی میں آپ کو واضح فرق فیل ہوگا اور سب سے بڑا جو آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا دل کرے گا ہم بستری کرنے کو آپ کا دل کرے گا کہ میں ہم بستری کروں تو فوراں تناؤ آئے گا اور شاہوت آئے گی اور شاہوت ٹوٹے گی نہیں انشاءاللہ آدھا آدھا پونہ پونہ گھنٹا آپ کی شاہوت ٹوٹے گی نہیں آپ جلدی فری نہیں ہوگا بچے عورت سے پاس ہی آتے ہیں تو فوراں فری ہو جاتے ہیں اور پاس جانے سے پہلے بھی فری ہو جاتے ہیں تو یہ چالیس دن کا کورس کیا اور ساتھ تلہ لیا تو اس سے کیا ہو گیا آپ کی سررت انزال کم ٹیمی کا مسئلہ حل ہو گیا اندرونی طور پر آپ تگڑے ہو گئے اور آپ کے عزوز تناصر کی لشنما ہوگی آپ کے عزوز تناصر کا سیز پورا ہو گیا لمبائی مٹائی اس کی پوری ہو گئی اور اب آپ بالکل کلی ہو اب آپ شادی بھی کر سکتے ہو اور شادی کرو گے تو آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا اس جو چالیس دن کا کورس ہے اس میں بچہ پیدا کرنے والے جو مرد کے اندر جراسیم ہوتے ہیں سپرم ہوتے ہیں اس کی بھی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ موٹے ہو جاتے ہیں تغڑے ہو جاتے ہیں اور جو تضابیت پاس سیل ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے مرد اولاد پیدا کرنے کے کابل ہو جاتا ہے اور یہ بھی اسی دوائی میں پہلے وہ دوائی لیدہ تھی لیکن میں نے کچھ چار پانچ سال سے اسی دوائی میں وہ جراسیموں والی دوائی بھی ایڈ کر دی تاکہ اگر کسی کے جراسیم ٹھیک ہیں تو وہ ٹھیک ہیں اگر کسی کے کم ہے تو وہ کم ٹیمی کا مسئلہ حل کرے اور ساتھ اس کے جراسیم بھی ٹھیک ہو جائے یہ چالیس دن کا کورس صاحب نے کیا آپ کی ٹیمنگ سیٹ ہو گئی آپ کا حضور تناسل کا سیج کی گروہت ہو گئی آپ اندرونی طور پر تگڑے ہو گئے اور یہ بعد میں یہ مجون کی ڈیبی ہے یہ میرے بھائیوں کافی دیر تک چلنی ہے آپ نے یہ آپ کورس کرنے کے بعد شادی کر سکتے ہو کوئی گبراہٹری نہیں گی خود اطمادی آ جائے گی آپ کے اندر خود اطمادی آنے کے بعد آپ گھبرائیں گے نہیں آپ کو شاہوت پوری آئے گی آپ کے حضور تناسل میں تناو پور آئے گا ڈھیلا پر نہیں رہے گا اندرونی طور پر آپ خود فیل کرو گے تو اس کے بعد میرا بھائی یہ مجون کی ڈیبی ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹی عمر میں اپنا مادہ منویہ بہت سارا باہر نکال دیتے ہیں اور اندرونی طور پر وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اندرونی طور پر وہ کمزور ہو جاتے ہیں ٹینشن پریشانی بوجلپن ان کے اندر چھا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے احساسے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں احساسے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر شادی سے بھاگتے ہیں تو میرے بھائی اندرونی طور پر جب ویک ہو جاتا ہے تو یہ چنے کے برابر صبح اور چنے کے برابر آپ نے یہ کورس کرنے کے بعد یہ کورس کرنے کے بعد چنے کے برابر آپ نے صبح اور چنے کے برابر آپ نے رات کو لینا اس سے کیا ہوگا جو آپ نے اپنا مادہ منوی یا چھوٹی عمر میں بہت زیادہ باہی نکال دیا اور آپ کے اندرونی طور پر انگ کمزور ہو گئے اندرونی طور پر آپ کے جگر کی آپ کے دل کی آپ کے گردے کی گروت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ میں جرت نہیں رہی آپ نے ہنسلہ نہیں ریا اور آپ اندرونی طور پر اساس کم تری کا شکار ہو گئے کسی سے بات نہیں کر سکتے کسی کے سامنے انچی بول نہیں سکتے یعنی اندرونی طور پر آپ کا مزور ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا وہ آپ کی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ آستہ آستہ آپ کے اندر منی پیدا ہوگی اور اتنی مقدار میں پیدا ہوگی جو آپ نے اندرونی طور پر اپنی ہڈی کا روگن باہر نکالا اپنی جسم کا روگن باہر نکالا پٹھے خوشک ہو گئے اور اندرونی طور پر آپ کے خلیے خالی ہو گئے تو یہ اس نے کیا کرنا ہے آپ کو اندرونی طور پر تگڑا کرتے 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 آپ کو اس لیبل پہ لے آرہے ہیں جیسے بندرہ پندرہ سونہ سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں اندرونی طور پر بندہ تگڑا ہوتا ہے اس سے آپ اندرونی طور پر تگڑا ہو جاؤ گے آپ دل گردے والے ہو جاؤ گے ہم کہتے نہیں ہیں وہ فلانا بندہ بڑا دل گردے والا ہے تو آپ دل گردے والے ہو جاؤ گے آپ کے اندرونی طور پر انگوں کی گروت ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں آپ کے چہرے پہ ایک چمک آ جائے گی ایک خمار آ جائے گا ایک روشنی آ جائے گی ایک یوشیلہ پن آ جائے گا اور یہ سارا ہی کورس جو میں نے میرا بھائی بنایا ہے یہ مستقل ہے یہ نہیں کہ آپ جتنی دیر تک کھا رہے ہیں اتنی دیر تو آپ کو فیدہ ہو رہا ہے بعد میں پھر ویس نہیں میرا بھائی یہ مستقل ہے یہ دیکھیں نا داس دین کی دعائی پھر داس دین کی دعائی داس دین کے اس سے آپ کی ٹیمنگ سیٹ ہو گئی آپ کے حضور طرح سے کی نشمہ ہوگی اب آپ بلکل ٹھیک آپ بلکل ٹھیک لیکن کیا کہ جس نے زیادہ اپنی مادہ مانی باہر نکالا ہوا اور زیادہ ہی اپنے آپ کو اندرونی طور پر کمزور کیا اس کے لئے یہ فتلہ بعد میں آپ کو اندرونی طور پر آپ جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروت ہوتی ہے ایسے اس سے آپ کی گروت ہو جائیں ٹھیک ہو گیا یہ مکمل کورس ہے اس سے بچہ کے جراسیم آپ کے بڑے موٹے ہو جائیں گے بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور جنہیں کے کم ہیں ان کے بہت زیادہ ہو جائیں جنہیں کے زیادہ ہیں ان کے موٹے تاغڑے تغڑے ہو جائیں گے اور جو منی کے ساتھ تضابی نکل دی ہے وہ سلب ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی بلکہ تو آپ کا حمل بھی جلدی ٹھیک ہو گیا شادی کے بعد فوراں حمل بھیرے گا اچھا میرے بھائی کئی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیموں سے دھکے کھاکاکے حکیموں سے پیسے لٹا لٹا کے وہ تھکے ہوتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں دعای اثر کرے گی یا نہیں کرے گی تو میرا بھائی میں ان کے لئے یہ کہتا ہوں یہ دس دن والا جو کورس ہے پہلے یہ دس دن والا ساری دعای آپ نہ مگوائیں ساری دعای آپ نہ مگوائیں صرف یہ دس دن کی آپ دعای پہلے مگوائیں یہ حالانکہ نارمل سی دعائی ہے اس سے جو اگلی دعائی تیز اس سے اگلی تیز اس سے اگلی تیز یہ آپ پہلے داست دن کی دعائی مگوالیں آپ اور داست دن میں اگر آپ کو جسم میں فیلنگ آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں یار میرے جسم میں واقعی فیلنگ آ رہی ہے جیسے میں نے ویڈیو میں آپ ساری باتیں آپ کو پہلے بتائی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یار واقعی میرے جسم میں فیلنگ آ رہی ہے اور میری ٹینشن پریشانی ریلیز ہو رہی ہے اور میرے جسم میں ایک تغڑا پانچ جشیلہ خوشی آ رہی ہے تو میرا بھائی پھر باقی سارا کورسہ مگوا کے اپنا کورسہ میں یہ بھی کہتا ہوں کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے یوٹیوب پر اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے کتابوں سے نقصے دے کہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے ایسے کتابوں سے نقصے دے کہ بتانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ خود حکیم نہیں ہوتے کیونکہ آپ چھوٹی موٹی لے لیتے ہیں پھر آپ کا فون نہیں اٹھاتے پھر آپ سے بات نہیں کرتے الحمدللہ میرا چاہے دن میں لاکھ کال بھی آئی ہو میں الحمدللہ ہر بندے کو جواب بھی دیتا ہوں اور ہر بندے کی بات بھی سنتا ہوں اور کوئی نقصہ مانگے اس کو نقصہ دے دیتا ہوں کوئی مجھ سے دوائی مانگے اس کو دوائی بجوا دیتا ہوں میں نے کبھی اس معاملے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نقصہ مجھے فلانے روکا ہوا نہیں دینا فلانے نے میرا قسمت میرے ساتھ ہے آپ کی قسمت آپ کے ساتھ حقیم نہیں نہ بتاتے تو ہم کیوں بتائیں اپنے نقصہ لیکن میرے بھائی میں نے یہ سارے نقصے اپنے چینل پر ڈال دیئے ہیں اپنے کسی بھائی نے خود بھی بنانا ہو تو وہ خود بھی بنا سکتا ہے یہ سارے کیپس نقصہ صبح شام والے مجون والے سارے میں نقصے میرے بھائی بتائے ہو تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں دوائی نے اثر کرنا یا نہیں کرنا تو وہ پہلے داست دن کی دوائی مگوالے یہ دیکھیں پہلے داست دن کی دوائی اگر اس کو جسم جیسے میں نے باتیں کہیں ہیں وہ اثر ہو رہا ہے اس کو تو پھر باقی مگوا کر اپنا کورس پورا کر لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ مکمل کورس کی قیمت میں آپ کو بتاؤں یہ مکمل کورس کی قیمت چھ ہزار پہ ہے میرا بھائی یہ مکمل کورس کی قیمت چھ ہزار ہے یہ چالیس دن کی دوائی یہ تلہ اور بعد میں یہ مجون کی ڈبی یہ مکمل یعنی کہ چھ ہزار پہ کی ہے اور اس کے ساتھ جو کورس مکمل مجھ سے مگوا لیتا ہے یہ دیکھیں داست دن داست دن داست دن تلہ بارہ دن کا اور یہ مجون کی ڈبی چھ ہزار میں جو مگواتا ہے اس کو پھر میں یہ ساٹھ کیپسل ہوتے ہیں میرے ٹیمنگ والے جو میں نے بنایا ہوئے ساٹھ یعنی کہ سسٹی کیپسل جو ہے نا میرے ٹیمنگ والے ساٹھ کیپسل یہ میں اس کو گفٹ بھیجیتا ہوں یہ کورس کرنے کے بعد ان کیپسلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو اس کی اپنی ٹیمنگ بن جائے گی یہ کیوں بھیجتا ہوں میں کہ یاروں دوستوں کے دینے کے لیے یار دوست ہوتے ہیں بندے کے اور ان کو دینے کے لیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ دوائی کیسے اثر کرتی ہے اور یہ کیپسل ہم بستری سے آپ نے ساتھ آٹھ گھنٹے پہ لے لینا ہے اور اس کا اثر میرا بھائی تین دن تک رہنا ہے آپ کے جسم میں اس کا اثر تین دن تک آپ کے جسم میں رہنا ہے تین دن تک انشاءاللہ آپ پونہ پونہ گھنٹہ آدھ 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 گھنٹہ سائیڈ پہ نہیں ہوں گے آپ کی ٹیمنگ تین دن تک برقرار رہے گی جب بھی آپ بستری کرو گے تو انشاءاللہ آدھ آدھ گھنٹہ سے پونہ گھنٹہ تک آپ کی ٹائمنگ بھر قرار رہے گی اور یہ کورس جو میں نے آپ کو بتایا شوگروں والے مریضوں کے لیے تو انتہائی مجرب چیز ہے کیونکہ وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں یہ شوگروں والے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے وہ کھائیں اس کی قوت با بحال ہو جاتی ہے تو یہ ساٹھ کیپسول یعنی کہ یہ چالیس ان کی دوائی چھہزار میں مکمل کورس ہو گیا اور یہ ساٹھ کیپسول جو ہوتے ہیں میرا بھائی ٹائمنگ والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے دیسی دوائی ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی مزر چیز نہیں کوئی نشا نہیں یہ ساری دوائی میں یہ گرانٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میری ساری دوائی میں کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی نشا نہیں ہے کوئی شنگرف تامبہ مزر چیز نہیں ہے کچھلا نہیں ہے جو بندے کو نقصان پہلے اور بندے کے جسم کو بندے کو دل کو گردے کو نقصان بچائے میرا بھائی ایسا کوئی چیز اس میں نہیں ہے آپ لیبارٹی سے چیک کروا سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کرے آپ چیک کروا سکتے ہیں یہ پیور دیسی دوائی ہے گرنٹی کے ساتھ اور یہ جو ٹیمگ والے ساٹھ کیپسول ہیں یہ بھی گرنٹی کے ساتھ دیسی ہیں اور آٹھ گھنٹے آپ نے پہلے لینے ہے کیونکہ یہ کیمیکل تو ہے کوئی نہیں دیسی دوائی آستہ آستہ سر کرتی ہے اور مستقل طور پر یہ جسم میں کام کرتی ہے تو اس میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کوئی اس میں کیمیکل نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی مزرچویز نہیں اور یہ موت دل دوائی ہاں یہ لوگ اکثر بچے یہ بات کرتے ہیں کوئی کہتا میرا مزاج گرم ہے کوئی کہتا میرا مزاج سرد ہے تو میرے بھائی اور دوستوں حکمت کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ یہ موت دل دوائی بنائی دی یعنی کہ جتنی جوائی گرم ڈالی ہے اتنی تھنڈی ڈالی جائے سننا طریقہ بھی یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چیز آپ تھنڈی کھاؤ مفہوم بیان کر اتنی آپ گرم کھاؤ تاکہ بیلنس برابر ہے اور اللہ نے مخلوق کائنات کو پیدا کیا اور اللہ نے بھی یہی مزاج رکھا چیزوں کا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں انڈا ہے انڈا اس کی زردی انتہائی گرم ہے اور سفیدی اس کی انتہائی تھنڈی ہے اور کیا ہو گیا برابر برابر کام ہو گیا اسی طرح حکمت کا مزاج ہے جتنی چیزیں آپ نے گرم ڈالی ہیں اتنی چیزیں آپ نے تھنڈی ڈالی وہ پھر دوائی موتدل بنتی ہے وہ ہر مزاج کے بندے کو فٹ بیٹھتی ہے چاہے وہ تھنڈے مزاج والا بندہ چاہے وہ گرم مزاج والا بندہ اس کو اکثر حکیم حضرات جو گلتی کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زیادہ گرم چیز دیتے ہیں یا سینگر آف تامبہ ایسی چیزیں گرم چیزیں بندے کو کھلا دیتے ہیں اور بچے مشتظنی کر کر کہ اپنی منی نکال نکال اندر سے پہلے ہیٹ ہوئے ہوتے ہیں اور جب وہ ایسی گرم چیز کھاتے ہیں تو ان کو کترہ اور زیادہ شروع ہو جاتا ہے اس کا گردہ اور زیادہ بھی اللہ اللہ معاف کرے گردے کئی دفعہ ختم بھی ہو جاتے ہیں ڈیلسز ہونے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے ایسے حکیم حضرات بھی لوگوں پر رحم کریں ایسی گرم چیزیں نہ دیا کر اور لوگ بھی اپنے ہاں پر رحم کریں یہ بچوں میں بیچنے والے یہ حکیم حضرات سے نہ دوائی لیا کریں میرا بھائی یہ شنگرف تامبہ کھلا دیتے ہیں اور بندہ کو پتہ نہیں ہوتا بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے شنگرف تامبہ کھانے سے کیا ہوتا ہے بندے کا اندرونی طور پر روگن باہر نکل جاتا ہے ہڈی کا روگن باہر نکل جاتا ہے اور بندہ مستقل طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور اس پر پھر دوائی بھی بعد میں بہت کم اثر کرتی ہے بڑی دیر لگ جاتی بندے کو صحت محال ہونے جسم کامپنا شروع کر دیتا ہے جسم میں لرزہ آ جاتا ہے جسم میں جٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو کسی بھی حکیم سے آپ دوائی لیں تو اس سے پہلے پوچھیں یار اس میں شنگرف تو نہیں ہے اس میں تامبہ تو نہیں ہے اس میں کوئی میڈیکل کا کیمیکل تو نہیں ہے اس میں کوئی نشہ تو نہیں ہے تو ان چیزوں سے میرا بھائی بچیں اور دیسی دوائی تو بہت فیدہ کرتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو بنائے اور ایمانداری کے ساتھ بنائے تو انشہ بہت فیدہ کرتی ہے یہ چھزار پیہ میں نے قیمت رکھی ہے یہ کوئی قیمت نہیں ہے یقین مانے میرا بھائی یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے اور جو اتنے لوگ پریشان ہیں مچارے لاچار ہوئے ہوئے یہ خدمت اور حکیم حضرات تو لاکھ لاکھ رپیہ ڈے ڈے لاکھ رپیہ لیتے ہیں اور بندے کے پلے بھی کچھ نہیں پا تو یہ چھزار رپیہ کوئی قیمت نہیں ہے یہ مجون کی ڈبی بھی پوری یہ صحیح پوچھو دو یہ ٹیمہ والے کیپسل ساٹھ ہی چھزار رپیہ ہیں صحیح پوچھو دو لیکن کیا یہ خدمت ہے تو یہ کیپسل توفے کے طور پر بھیجوں گا یہ پورا مگواتا ہے مجھ سے کورس اس کو میں توفے طور پر یہ بھیجتا ہوں تاکہ وہ یاروں دوستوں کو دے اور بزاری کیمیکل سے وہ بچ جائیں بزاری مذر گولیوں سے وہ بچ جائیں جو بچے انگریش کی گولی ہیں مذر کھاتے ہیں اور گردے خراب کر لیتے ہیں اپنے اور جگر خراب کر لیتے ہیں اور اندرونی طور پر وہ ویک ہو جاتے ہیں تو میں یہ ساٹھ کیپسل اس لیے ہر کورس جو لیتا ہے ہر بندہ اس کو میں بھیجتا ہوں کیوں بھیجتا ہوں کہ یار اس کا اندرونی طور پر ان چیزوں سے بچ جائے اندرونی طور پر تغراہ ہونا شروع ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ دیسی دوائی بھی اثر کر دی ہے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک موزر چیزوں سے پاک تو الحمدللہ میری ساری دوائی جتنی ہے اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی موزر چیز نہیں یہ آپ جہاں دل کرے میرا بھائی جس کا دل کرے آپ چیک کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں موزر چیز کوئی نہیں نکلے گی اور باقی رہی میرا بھائی مگوانے کی بات کہ یہ دوائی آپ کے گھر کیسے پہنچے گی تو میرا بھائی دوستو یہ ٹی سی ایٹ لیپرڈ اور پوسٹ آفیس کے ذریعے دو دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کے گھر پہنچے گی میرا کال اور ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورس اپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا اڈریس سینڈ کریں تو دو دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر پہنچ جائے گی اور جو اس کے پیسے ہونے ہیں وہ آپ نے جیس کیش کرنے ہیں جو اوپر نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پر جیس کیش کرنے ہیں اور دو دن کے اندر اندر آپ کو دوائی پہنچ جائے گی اور دوائی ٹی سی ایس کرانے کے بعد آپ کو رسید بھی اس کی فورا نہیں مل جائے گی اور میرا بھائی میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ کیسے آپ کے گھر میں یہ دیکھیں یہ ایسے پیکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ چالیس دن والا پورا کورس ہے میرا بھائی اس کی ایسے پیکنگ ہوتی ہے اور یہ لیپرڈز یہ دیکھیں لیپرڈز کمپنی ہے اس کے ذریعے سے دو دنے کے اندر اندر آپ کے گھر میں پہن جائے گا اور جو دس دن کی دوائی مگواتا ہے اس کی میرا بھائی ایسے پیکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ دیکھ رہے آپ دازین کی دعائی ایسے پیکنگ ہوتی ہے پورے کورس کی ایسے پیکنگ ہوتی ہے یہ دو دینے کے اندر اندر آپ کے گھر میں بہن چاہے گی اور آپ نے اپنا ڈریس سینڈ کرنا ہے اور اگر کوئی بھائی گھر میں نام گوانا چاہے تو وہ ٹی سی ایس کے یا لیپرڈ کے دفتر سے خود بھی جا کے لے سکتا ہے اور جو نمبر اپنا دیں جو اوپر نمبر یہ لکھا ہوا ہے نمبر اپنا میرا بھائی جو دیں وہ نمبر چلتا ہو تاکہ وہ ٹی سی ایس لیپرڈ والے آپ کو فون کریں اور وہ آپ کو جہاں آپ کہیں وہ دعائی آپ کو وہاں پہنچا کے ہیں یہ طریقہ کار ہوتا ہے میرا بھائی آپ کو دو دینے کے اندر اندر دعائی آپ کو اور پہلے آپ دس دن جو بھائی ڈاؤٹ ہیں جن بھائیوں کو جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں دعائی نے اثر کرنا یا نہیں کرنا ہم اتنے پیسے لگانے اور تو پتہ نہیں کرے گی یا نہیں کرے گی تو میرا بھائی وہ پہلے دس دن کی دعائی یہ دیکھیں یہ دس دن کی دعائی پہلے مگوالے وہ اس طرح اگر د داز دن میں جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، اگر داز دن میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور جسم میں اس کی ٹیمنگ سیٹ ہو رہی ہے اور اندرونی تو پور پا اس کو خمار اور تغڑہ ہو رہا ہے تو میرا بھائی پھر باقی پورا کورس مگوا کہہ پورا کورس کرے اور مجھے دعا دے گا اور انشاءاللہ یہ مستقل ہے، آپ کو کبھی بھی بعد میں کوئی ٹیمنگ والی گولی نہیں کھانا پڑے گی، کوئی ٹیمنگ والا کیپسل نہیں کھانا پڑے گا اور آپ اندرونی طور پر سٹرانگ ہو جائیں گے اور یہ کورس کرنے کے بعد پھر میں ہفتے میں تین دفعہ اپنے مریضوں کو ہم بستری کی اجازت دیتا ہوں اکثر مریض یہ کورس کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جب چاہتے ہیں اسی وقت ان کو شاوت آتی ہے عزو تناسل کی لمبائی مٹائی بڑھ جاتی ہے اور اندرونی طور پر وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک دن میں چار چار دفعہ ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں پانچ پانچ دفعہ چھے چھے دفعہ ایک نے مجھے بتایا میں آٹھ دفعہ ہم بستری کرتا ہوں ایک دن میں تو میرا بھائی ٹھیک ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اپنے آپ سے زیادتی کرنا شروع کر دیں تو میں اپنے مریض حضرات سے کو ہفتے میں تین دن کی اجازت دیتا ہوں کہ تین دن وہ دو دن یا تین دن ہم بستری کریں تو انشاءاللہ آپ کا اندرونی طور پر سٹرونگ بھی رہیں گے اندرونی طور پر آپ طاقتوری بھی رہیں گے اور ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر لیں اگر دو دفعہ کر لیں زیادت سے تین دفعہ کر لیں اندرونی طور پر آپ تگڑے رہو گے آپ کی قوت اور خوراک اپنی اچھی رکھیں اور اپنے آپ کو بری صحبت سے بری موویز سے برے کاموں سے بچائی رکھیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ ہمیشہ تگڑے رہو گے آپ کی عمر بڑھ جائے گی آپ اندرونی طور پر سٹرونگ فیل کرو گے ٹھیک ہو گیا اور اس سے آپ کا قطرہ رکھ جائے گا اور آپ کا مسانہ بہن آپ کا گردہ بہن رکھ جائے گا اور بعد میں آپ سوکی رو ٹی بی کھاؤ گے نا وہ آپ کے جسم کو لگے گی آپ کا جسم بنے گا اور آپ اندرونی طور پر تگڑے ہو جاؤ گے تو یہ تھا میرے بھائی میرا چالیس دن والا کورس میں نے سب کو اب تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور سب سے زیادہ میرا بکتہ بھی یہی ہے اور الحمدللہ مجھے کبھی علامہ نہیں آیا اس میں کبھی مجھے اس میں ایک شکایت نہیں آئی میں دوہزار ایک سے اب تک یہ بیچ رہا ہوں اٹھاران سال ہو گئے انی سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے الحمدللہ مجھے اس کورس میں کبھی علامہ نہیں آیا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا مجھے فیدہ نہیں ہوا انشاءاللہ پہلے دن میں اس کو جسم میں فیلنگ آئے گی جسم میں طاقت آئے گی باقی میرا اکیس دن والا کورس بھی ہے تیس دن والا کورس بھی ہے وہ بھی بہت سٹرونگ کورس ہیں وہ بھی کھاتے ہیں لیکن مستقل یہ ہے وہ کھائیں جن بھائیوں کا امرجنسی ہے فوراں شادی ہے داست دن کے بعد وہ بہتر تو یہی ہے کوئی یہ کریں داست دن کے بعد بھی شادی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں دوائی لہان شروع کرتے داست دن کے اندر اندر اور کے قابل ہو جائے گا یہ داست دن پہلے داست دن کے اندر اندر وہ عورت کو خوش کرنے کے قابل ہو جائے گا اس کی ٹیمنگ بھڑ جائے گی پہلے داست دن کے اندر اندر اور اگلے داست دن اور زیادہ اگلے داست دن کے انشاءاللہ اندرونی طور پر وہ تکڑا ہو جائے گا تو میرے بھائی اور دوستوں کسی میرے بھائی اور دوست کو اس کی ضرورت ہو کورس کی داس دن کی دوائی کی دوائی کورس کی ضرورت ہو داس دن پہلے مگوانا چاہتا ہے میرا کال اور ورس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے اور ہیپاٹیٹس سی کالاجرکان یعنی کہ گردے کی درد کی دوائی یا ڈیلسز ہو رہے ہیں اور کبز کی دوائی اور ریوا کی دوائی اور خارج کی دوائی یہ چار دوائیں میری بلکل فری ہیں میرے بھائی اس کا ایک روپیہ نہیں میں لیتا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ نے جہاں مرضی مگوانی ہیں تو آپ کا ایک روپیہ نہیں لگے گا اور آپ کو دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی ہیپاٹیٹس کی دوائی دو مہینے کی ہوتی ہے مکمل پہ جوں گا اپنا پی سی آر کروالیں اور دو مہینے دوائی کھانے کے بعد اپنا پی سی آر کروائیں انشاءاللہ وہ نیگٹیو ہو جائے گا لیول پہ آ جائے گا اور جس کے ڈیلسیز ہو رہے ہیں اس کی دوائی بھی تین مہینے کی ہے وہ تین مہینے کے بعد اس کے ڈیلسیز ہونا ختم ہو جائیں گے پھر پر ہیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور جو قبض والا ہے جو پرانی قبض ہے اس کو تیس دن کی دوائی بیٹا ہوں فری اس کی پرانی قبض دور ہو جاتی ہے اور جس کو قبض یعنی کہ آرزی قبض ہے وہ دواز داس بارہ دن کھالے تو اس کو قبض نہیں دوبارہ ہوگی ایسے خارش والی ہے کیوں؟ کہ اس پر اتنا خرچہ تقریباً آ جاتا ہے میں وہ زیادتی نہیں کرتا بیس بیس زار پچاف زار لوں میں علاقہ لے سکتا ہوں میری دوائی کام کرتی ہے الحمدلہ سو پرسن کام کرتی ہے لیکن نہیں میں میرا بھائی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا الحمدللہ اللہ نے ہر چیز دنیا کی دی یہ خدمت کے سلسے سے میں شروع ہوا تھا تو اللہ نے مجھے بڑی پذیرائی دی اللہ نے مجھے بڑی کام جابی دی تو الحمدللہ اور اللہ سے دعا ہے آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے قبول کریں اور ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا رہوں میں اور اللہ حیرہ فری سے بے ایمانی سے مجھے بچائے اور میرے بھائی اور دوستو آپ حافظ حکیم عمر فروغ یوٹیو پر لکھیں اور میرے چینل کو بھی سب سکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور لائک اور شیئر بھی کریں اور میرا بھائی ٹویٹر انسٹراغرام اور فیس بوک آپ ہمیں فولو کریں تو کسی قسم کی دعائی لینی ہو مشورہ کرنا ہو نقصہ لینا ہو پھر بھی آپ میرا کال اور ورس اپ نمور اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال اور ورس اپ کر کے ہو سکتے ہیں اور اگلا میرا بھائی نماز کی پندی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں اللہ کے احکامات مان کر ہم زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامجاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامجاب ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و ایال سے اچھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اپنوں سے اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہم نے اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق بنانے ہیں اور غیروں کے ساتھ بھی اخلاع کرانے ہیں محبت سے، فیار سے، زندگی گزاریں زندگی پچاس سال سال کی زندگی ہے زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کروانے میں بھرمایا ایک وقت آئے گا ہم ایسے ہو جاؤں گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے تو کتنی کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر لیں گے کتنی کہ بے ایمانی کر لیں گے کتنی کہ اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزر آخر ایک دن مرنا ہے ایک دن مٹ جانا ہے تو اس مٹ جانے مر جانے سے پہلے پہلے جتنی پچھلے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے اور ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے یہ دل و دماغ نے گلت سوچا کیا ہے یہ جسم میں کسی حصے نے گلت کام کیا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جب بندوں مجھ سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو ساری معاف کر دیتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہے آگے نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اپنے اخلاق اچھے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے اس کے پچھلے گناہ تھے میں اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی کوئی ہے بادشاہ ایسا جو بندے کے جتنے گناہ ہو معافی کرے اور عطا بھی کرے اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ کرے ایسے یہ اللہ میری توبہ اللہ کہتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے حدیث کوسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے گناہ کرو کہ زمین کو کالہ کر دو اور گناہوں کی تیہ جمعتے جو جمعتے جو جمعتے جو پہلے آسمان تک دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچ میں ساتھ میں آسمان تک گناہوں کی تیہ لگا دو تو ایک دفعہ کہ دو اتنے گناہ مندہ کرنی سکتا یہ اللہ ہونسلہ دے رہا ہے ہمیں کہ اتنے گناہ کر لو اور ایک دفعہ کہ دو یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کروں میں سارے معاف کروں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ دعوود علیہ السلام کو فرمائے یا دعوود بشیر المجرمی اے یا دعوود گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو کہنے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ انہوں کو کہہ دو گناہ گاروں کو کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا بھی میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کر لو میں تمہارے ساری معاف کر دوں اے یا دعوود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے فرما برداروں سے کیسا پیار ہے تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی تھوڑی سی ہے گزر جائے گی اور ہم یہاں نہیں ہوں گے یہ محل گاڑیاں کوٹھیاں ہم نہیں ہوں گے اور یہاں نئے لوگ ہوں گے نئی بستیاں ہوں گی آج سے پیس سال پچاس سال سو سال دو سو سال پہلے لوگ ہم میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے عددگر تھے آج نہیں ہیں ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے نئے لوگ ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی فاطمہ 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 کوئی آواز نہیں آئی وہ آئینی کہا تھی وہ لوگوں کو عبرت دینے کے لیے کہہ رہے تھے تو جب کوئی آواز نہیں ہے تو کہہ لے گئے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پوکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جائے کرتی تھی آج کیا ہوا میں پوکار پوکار تھک رہا ہوں میں حبوب جوابی دے رہا ہوں محبوب جوابی پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے یہاں بقا ہے تو فلاہی کو بقا ہے باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے اور پھر انکری مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلے آ دیا گیا ہے مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے یہ میری دنیا کے یار دوست معلومتہ مجھے کیا نفع پہنچائیں گے ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے نادان ہے دیوانہ ہے دیوانی ہے پاگل ہے مجنو ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر عبدی گھر کو ٹھکرا دے اور عبدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی چار دن کی زیب و زیرے پر مر مٹے میرے وہائی اور دوستو اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے آہے دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی ہے گھر بڑے پڑے محلے بڑے پڑے مو سر پہ دسکہ دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو مو سر پہ چلی آ رہی تو اس کے لئے میرے بھائی اور دوستو ہم نے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں تو میرے بھائی اور دوستو اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہم لے کے آئیں اور اللہ کے احکامات مان کر قرآن کی تلاوت ہو نماز کی پوندی ہو اور سب سے بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وزنی عمل فرمائے حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے بہترین عمل ہے تو عبادت بھی ہو عبادت بھی ہو نماز کی پوندی بھی ہو قرآن کی تلاوت بھی ہو اور تحجد بھی ہو اور اللہ کے آگے رونا بھی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنت بھی بنائیں اور پھر اچھے اخلاق بنائیں زندگی میرے بھائی اور دوستو ستر سال زیادہ ستر سال ساڑھ سال زیادہ اسی سال جی لیں گے تو میرے بھائی اور دو آخر ایک دن مرنا ہے زیادہ سے زیادہ جییں گے ہم کتنا چالیس سال اور جی لیں گے پچاس سال اور جی لیں گے تیس کتیس سال میری عمر ہوگی جو میں اپنے میں ویسے مثال دے رہا ہوں میں زیادہ سے زیادہ جی ہوں گا کتنا جی لوں گا پتہ تو مجھے ایک پل کا نہیں ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جینا یا مرنا ہے یا کل جینا یا مرنا پتہ ایک منٹ کا نہیں اگر میں حساب لگاؤں اپنا زیادہ سے زیادہ جیسے دنیا کا حساب ہوتا ہے حساب لگاؤں زیادہ زیادہ میں کتنا جی سکتا ہوں سال سال دی لوں گا ستر سال دی لوں گا تو آخر ایک دن مر جانا ہے میٹ جانا ہے تو سال سال میں کتنی نافرمانی کر لوں گا کتنی اللہ کی نافرمانی کر لوں گا کتنے کی ناکھوں کو گلت دکھالوں کتنا میں اس جسم سے گلت کر لوں گا آخر ایک دن مرنا ہے تو کیوں نہ میرا بھائی ہم اچھے عمل کر کے مر جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے احکامات پر چلتا ہے میری سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر چلتا ہے میرے احکامات مانکا چلتا ہے میں اس کی دنیا میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹائم سے پارے مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے تمہیں بڑی پسند ہے مجھے نہیں پسند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہے دنیا فرمایا میرے احکامات پر چلو میں وہ ڈن ہو گیا میں تمہیں وہ بھی دے دوں میرے احکامات پر چلو میں تمہاری دنیا میں آسانی پیدا کر دوں گا تمہارے رزق میں آسانی پیدا کر دوں گا تمہارے چہرے پر سکون دل میں سکون اور جسم میں اتدال پیدا کر دوں گا تو میرے حکامات پر چل کے دیکھو تو میرے بھائی اور دوستوں آج سے پہلے جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے ہم سب توبہ کریں ٹھیک ہے بھائی اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم سلام علیکم